نہیں کانگریس نہیں کر سکتی کیونکہ ابگی بار ٹکر یہ سور ہے پکا ہنڈر پرسینٹ بیدی پی اور آریل بکی بھی اس میں بڑی ٹکر ہوگی کانگریس کا کوئی نام نہیں ہے عریضی چوہدری بولتے ہیں اور کام کم کرواتے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں سے ملنے کی کوشیز کرتے ہیں ملاقات بھی کرتے ہیں لیکن کرواتے ہیں زیادہ نہیں ہیں دوستو راجستان کے اندر ویدان چبا کے چناؤ آنے ہی والے ہیں چناؤں سے پہلے راجنیتک پارٹیاں بھی کہیں نہ کہیں راجنیتک اکھاڑوں میں اتر سکی ہے ہم ہمارے چنل پر نرنتر آپ کو بزرگوں و یوہوں کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ راجستان میں چناؤں کو لے کر کے یوہوں و بزرگوں کی کیا رائے ہیں آج ہمارے ساتھ میں راشتے لوگتانتری پارٹی کے یوہ نیتا پریم بانا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے راشتے لوگتانتری پارٹی بائیتو ویدان چبا سہیت راجستان میں کیا رن نیتی بنا رہی ہے وہ چناؤں کو لے کر کے کتنی ایکسائٹیڈ ہے سر سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہمارے چنل پر سر سب سے پہلے میں نمسکا کرنا ساتھا ہوں میرا نام پریم کمار بانا ہے جو میں کھوکسر سے ہوں ورطمان کارکرنٹ صدق سے راشتے لوگتانتری پارٹی پریم کمار جی ہم بات کریں اگر بائیتو ویدان چبا کے بارے میں تو بائیتو کے اندر جس طرح سے ہم چناؤں میں جانے ہی والے ہیں بہت ہی کم سمیہ بسا ہے کیا لگتا ہے بائیتو میں راشتے لوگتانتری پارٹی کی کیا رن نیتی ہے اور کس طرح سے کیسا مقابلہ ہونے والا ہے رلپ کا کیا بویشی ہے رلپ کا بویشی میں یہی بتاتا ہوں کہ پچھلی بار 2018 میں سنا ہوئے تھے تب امیدہ رام جی نے 22000 بوٹ کھینچے تھے تو پہلے اریج جی اور امیدہ رام کے بیش میں ٹکر ہوئی تھی بوٹوں کی تھوڑے بہت بوٹوں لیڈ کی بیش سے امیدہ رام جی پرازید ہو گئے تو اس بار میرے کو یہ پورا خیال ہے کہ جو ٹکر ہونے والی ہے بیجی پی اور رلپ کی بیش ہوگی اریج جی کی بیش نہیں ہوگی اریج جی تیسے ایسٹا رہے گی آپ کو لگتا ہے کہ ہری چودری اس بار تیسرے نمبر پر جائیں گے ہری جی چودری یہ چھوڑ ہے پکا تیسرے نمبر رہیں گے سکر رلپ اور میجی پی گلی ہری چودری کا کانگریس کے اندر ایک بہت بڑا قد ہے وہ بائیتو سے پھلال ویدھائک ہے اور تین سال کا ان کا کاریکال راجسو منتری کا رہا آپ کو کیا لگتا ہے کانگریس کے اندر اتنے بڑے ایک درجے کا نیتا بائیتو ویدھانچبہ جیسی سینٹ پر تین نمبر رہ سکتا ہے آپ بہت بڑی بات بول رہے ہیں سر یہ اس کا کارڈ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عریضی صودری کام بھی کرواتے ہیں لیکن تھوڑا کہتے زیادہ ہے کام کم کرواتے ہیں لوگوں کی جن سنوئی کرتے ہیں لیکن اس کا انشوراں کم نیوال نکلتے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں سے ملتے ہیں ملاقات بھی کرتے ہیں لیکن اپنے ویدھانچبہ سہتر میں کوئی وکاس زیادہ نہیں کروا رہے ہیں انلی سروے کروانا اور جو لوگوں کو بتانا کہ یہ کروائیں گے یہ کروائیں گے لیکن کرواتے کچھ نہیں ہے بڑا بڑا وعدہ کرتے ہیں بوٹ نجدی گاتے ہیں تب آتے ہیں باقی جیسے میں بتاتا ہوں ساڑھی سیار سال کا کاریک بھال پورا ہوگا ہے تو پہلے چلے گئے پنجاب وہاں کے پربار ہی بنے اپنا راجیے سوٹ گیا اور بعد میں یہ نجدی گیا بوٹ تب واپس آئے اب یہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ نیچی تھے حرید چودری نے کل ایک اپنا بیان دیا تھا ایک نیوز چینل کو انٹریو کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ راجستان میں جس طرح سے یہ جو بجری کا جو معاملہ سل رہا ہے وہ حنمان بنیوال اس بجری ٹھیکدار کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کے یہ پروپگینڈا کر رہے ہیں آپ کی کا پرتکریہ رہے گی سر اس میں میری پرتکریہ یہ رہے گی کہ حرید جی چودری کل بول رہے تھے کہ اس کو انہمان جی بنیوال کو صحیح کرنا سائیے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس مہینے اور اگلے مہینے جون جولائی کے اندر یہ کبھی ریٹ کم نہیں ہوگی اس کا اقاند یہ ہے کہ ان کی ملی بگت ہے سرکار دونوں ملی ہوئی ہے دیکھو ایک بار کانگریس ایک بار بی جی پی یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور بی جی پی والے ٹھیک دار کے ملے ہوئے اور کانگریس والے بھی ٹھیک داروں سے ملے ہوئے یہ لگاتار انہمان جی سپریمو لگاتار کوشیز کر رہے ہیں ہر جگہ دھڑنا پردن سے گیا ہے ہمارے ادھر باروطرہ میں ندیگ 95 دن دھڑنا دیا تھا اور کم سے کم 10-15 دن بھو کرتا لگی کی لیکن سرکار نے کچھ مانگوں کو مانگی لیکن اس کا کوئی نسٹارن نہیں نکالا سہی تری سے کہا تھا کہ ہم کم کر دیں گے 50 روبے کم کیے اور کچھ دن 7 ہفتہ پر نکلے اس کے بعد واپس 100 بڑا دیئے ٹھیک ہے تو یہ عام لوگوں کے لئے نقصان ہے بدری سب کے ساہیے جیسے بی دی پی کیندر میں سرکار بنائی ہیں تو وہ بول رہی ہے کہ وہ آباس لوگوں کو دے رہی ہے تو آباس جیسے دے سکتی ہے وہ تو بہت اچھا کام ہے بکاس کر رہی ہے لیکن آباس عام آدمی بنائے کیسے سب سے پہلے بزری کی جرت ہوتی ہے جب نیو بھی مضبوط نہیں ہوگی تو بعد میں کیا ہوگا یہ دیکھئے پرمزی بھارتی زندہ پارٹی بھی بزری کے معاملے کو لے کر کے کہیں نہ کہیں سائلنٹ موڑ میں آروپ لگا رہی ہے اور آرل پی کہیں نہ کہیں ایک کھلے منچ سے بزری کے معاملے کو اٹھا رہی ہے ویروت پردسن کر رہی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو بالوترہ سے لے کر کے ناغور کی ریا بڑی سے لے کر کے ہنمان بنیوال نے جہاں کہیں بھی بزری معاملے کو لے کر ویروت پردسن کیا ہے چاہے دھوری منہ میں باڑ میر کے دھوری منہ میں جو بنیوال صاحب کی جو زن سبا ہوئی تھی تمام راجستان میں ہر جگہ جہاں پر ہنمان بنیوال زن سبائیں کر رہے ہیں ابھی تک بزری کے جو معاملہ ہے اس کا کہیں نہ کہیں نسکرس نہیں نگلائے کیا کارن ہو سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سر ایسے ایک اکیلا تھک جائے گا سب مل کر بودھ اٹھانا یہ بات ہے جب ایک اکیلا بندہ دڑائی کر رہا ہے یا مانگ اٹھا رہا ہے تو ان کے اکیلے سے ہوگا نہیں سب ساتھ ہوگے تب پورا کام ہوگا دیکھو ہنمان جی بینیوال جی کم سے کم سات آٹھ انہوں نے ریلیا کر دیئے بجری ماپیا کے خلاف جو میک سنگھ نام کر یہ بتا رہا ہے ہنمان بینیوال سرکار و بجری اٹھیکدار کے خلاف ویروت پردسن کر رہے ہیں لیکن ہنمان بینیوال کا بھی راجپود سماج راجپود کرنی سانہ و کرنی سانہ جیسے ساماجیک سنگٹھن ویروت پردسن پچھلے کافی سمجھے کر رہے تھے آپ کی کیا پرتی گرے گیا اس پہ دیکھو سر انمان جی جو کرنی سانہ کے خلاف نہیں بولے کبھی نہیں بولے نہیں بولنے والے ہیں وہ تو بجری کی بارے میں بتا رہے ہیں انمان جی یہ سنگر کر رہے ہیں بجری کے لیے تو بجری انمان جی کی جاتی کے لیے نہیں کر رہے ہیں سرکھ سماج کیلئی کر رہے ہیں دیکھو ترنگ تیس زار میں زار زاتی کی بھی آتا ہے راجپود کے جی آتا ہے برامن کی بھی ертی اگر وہ اپنی جاتی کے لیے وہ اپنے آپ جو سماجھک لوگ ہیں وہ جاتی بات کا ویرود لگا رہے ہیں باقی انمان جی ایسے نہیں ہیں ستیس قوم کو ساتھ لے کر سلنے والے ہیں اب میرا انتیم سوال آپ سے یہ رہے گا کہ راجستان میں ویدان چپا چناؤں میں بہت کم سمیں بس آئے آرل پی اپنے آپ کو کہاں پر دیکھتی ہے آرل پی کی کتنی چیٹے آئے گی وہ اس چناؤں میں آرل پی کا کیا بویشی رہے گا دیکھو میں آرل پی کی یہ سناؤں آ رہے ہیں سیٹوں کا از میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ ہمارے کو اتنا زیادہ پتہ نہیں لیکن بھائی تو میں امیدہ رام جی بھاری مطو سے ویجے بنیں گے یہ ہمیں پکا بھروسہ ہے ستیس قوم کا ساتھ ہے ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں تو امیدہ رام جی پیسلے ساڑھے سال ساڑھے سیار سال سے درودہ جا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور جس سے کاریکر میں جاتے ہیں سادی بیوام جاتے ہیں آپ نے پہلے بھی ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ ہری چودری نمبر تین پر رہیں گے تو آپ کو میں بتا دوں کہ جس طرح سے راجستان میں پسلے کافی سمیں سے مکھی منتری کے حلو دو بار آ چکے ہیں اور سچین پائلٹ بھی یہاں پر ایک جن سبا کر چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں کانگریس نے جو چناؤں کا آگاست تھا وہ کافی سمیں پہلے سے کر دیا ہے کانگریس میں پھل حال اگر ویدانچابہ چہتروں کی بات کرے تو چھ سینٹوں پر کانگریس کا قبضہ ہے اور ایسے میں کانگریس بارڈ میر کو اس بار حلکے میں نہیں لے گی تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ امیدارام بینیوال رلپ کے تمام جتنے بھی امیدوار ہو گئے ان کے لئے کہیں نہ کہیں کانگریس پریشتیتیاں کھڑی کر سکتی ہے نہیں کانگریس نہیں کر سکتی کیونکہ اب کی بار ٹکر یہ سور ہے پکا ہندر پرسینٹ ویدی پی اور رلپ کی بھی اس میں بڑی ٹکر ہوگی کانگریس کا کوئی نام نہیں ہے عریضی صدری بولتے ہیں اور کام کم کرواتے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں سے ملنے کو سیجھ کرتے ہیں ملاقات بھی کرتے ہیں لیکن کرواتے ہیں زیادہ نہیں کہتے جیسے اب یہ لوگ بول رہے ہیں کہ پرتے گاؤں کے اندر پانچ پانچ ست سا اسکولیں ٹویل تک یا باری تک کھول رہتی ہے تو اس دیکھو ہمارے کھوکسر کے اندر تین پنسائت ہے تینوں کے اندر کم سے کم بارہ اسکول ہے تو بارہ اسکول دی ٹویلت ہے ٹویلت کی ہی تو اس میں یہ ہے کہ تلنا کی جائے تو کم سے کم دو اسکولوں کا بھی اسٹاپ اندر نہیں ہے جیسے آٹھ ہیو کا ادھیاپک ہے وہ باری کلاس کو کیسے پڑھے گا آپ بھی یہ تھوڑا آپ دیکھ لینا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسکول ہے کھولوائی ہے پرتے گاؤں میں دو دو تین تین لیکن میں آپ بتانا ساتھا ہوں کہ اسکولوں کھولنے سے کچھ نہیں ہوگا جس میں اسٹاپ کمی ہیں وہ تو کمی ہیں سکسہ دینے والے نہیں ہیں آٹھ ہی پڑھانے والے ادھیاپک دس وی ٹویلت کو پڑھائیں گی تو وہ تھوڑا سہی نہیں رہے گا چلیے بہت بہت دھنیواد آپ کا پریم جی تو دوستوں یہ تھے راشتر لوگتاندرک پارٹی کے یو آن نیتا وکارے کارنی کے سد پریم بانا اور ان کی یہ رائے تھی آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے کومنٹ سیکسن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیز کو فالو ضرور کریں ملتے ہیں اپنے ویڈیو میں نمسکار